اسلام علیکم میریوٹیو فیملی ویلکم ٹو مائی کچن میں ہوں ریتا اور آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں چکن سٹیک کی فل ریسپی جسے ہم وائٹ ساوس کے ساتھ تیار کریں گے تو چلیے انگریڈینز کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے چکن بریس لئی ہے میں نے یہاں پر ون پیس اور سپائس پر میں نے یہاں پر بسی وی کالی مرچے لئی ہے ون ٹی سپون ووستر شیر ساوس پیپرکا پاوڈر لیا ہے میں نے یہاں پر ہاف تی سپون سویا ساوس ون ٹیبل سپون نمک ہاف تی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور لیمن جوز میں یہاں پر لوں گے 2 تی سپون تو چلیے چکن کی میڈینیشن کی طرف چلتے ہیں میڈینیشن سے پہلے ہم چکن کو اس طرح سے سینٹر سے کٹ کر لیں گے اب ہم چکن کا ایک پیس لیں گے اور اس کو سینٹر سے ہم 2 لیئرز میں ڈیوائٹ کریں گے کیونکہ ہمارا جو چکن کا فلٹ ہے یہ تھک ہے تو اس کو ہم 2 لیئرز میں ڈیوائٹ کریں گے اور اس کا فلٹ تیار کر لیں گے اس کے لیے نائف کا تیز ہونا بہت ضروری ہے اور اتیاز سے آپ نے کام کرنا ہے جی تو اس طرح سے ڈیوائٹ کرنے کے بعد اس کو ہم سینٹر سے کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں میرے پاس 2 فلٹ تیار ہو گئے ہیں اسی طرح آپ دوسرے چکن پیس کا فلٹ تیار کر لیں تو ٹوٹل ہمارے پاس چار فلٹ چکن کے ریڈی ہو جائیں گے اب ہم فوق کی حلب سے اس طرح سے چکن میں نشان لگا لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری میرینیشن ہے وہ چکن میں اچھے سے اندر تک ایبزورب ہو جائے گی اور ہم ہیمر کے مدد سے یا کسی بھاری چیز کے مدد سے اسے فلٹ کر لیں گے کہ اس کا جو سائز ہے وہ ڈبل ہو جائے سارے چکن چکن کے پیس کو ہم اسی طرح سے فلٹ کر لیں گے اب ہم چلتے ہیں چکن کے میرینیشن کی ضرف اس کے لئے ہم ایک باؤل میں اویل اٹھ کر دیں گے اور اس میں تمام سپائسز نمک پیسی بھی کالے برچے اور پیپرکا پاوڈر شامل کر دیں گے سوسس میں اس میں جائے گی سویا سوس اور ووستر شر سوس اور ان سب کو آپس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے ہم اسے کریں گے مکس 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 اب ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے سارے چکن کے پیسز کو باؤل میں ہم ایٹ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے میرینیٹ کریں گے چکن کو میں میرینیٹ کر رہی ہوں آپ نے ایک کام کرنا ہے میری چینل پر جا کے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل ایگن کو بھی کر دینا ہے پرس تاکہ میری ریسیپی سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں جی تو چکن کو ہم تقریباً دو گھنٹی کے لیے میری نیشن کے لیے رکھ دیں گے آپ اس کو اوور نیٹ بھی میری نیٹ کر سکتے ہیں اتنے ہم باقی کی چیزوں کی پروپیشن کر لیتے ہیں ویجی ٹیبلز میں میں نے یہاں پر گاچر مردر اور کھول گو بھی لی ہے انہیں ہم اُبلتے ہوئے پانی میں تقریباً ایک منٹ کے لیے سمل کریں گے ویجی ٹیبلز کو باول کرتے ہوئے میں نے اس میں ہاف تیز فون نمک کا شامل کیا ہے اور انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور بس ایک منٹ بعد ہم اسے نکال لیں گے اب ہم بنائیں گے فرائز اس کے لیے ایک پین میں اوئل شامل کر لیں اور اب ہم اس میں فرائز شامل کر دیں گے فرائز کی کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس میں ون پنچ آف سالٹ اور تھوڑی سی کالی مل سے شامل کر کے تھوڑا سا میدہ لگا دیا تھا تکہ یہ اچھے سے کرسپی سے فرائی ہو فرائز کو میں یہاں پر 50% فرائی کروں گی اور باقی کا 50% جب میں سٹیک پرپیئر کر رہے ہوں گی اس ٹائم پر فرائی کروں گی اس طرح سے ہمارے فرائز سپر کرسپی تیار ہوں گے فرائز کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اب چلتے ہیں وائٹ ساوس کی طرف اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے لسن لیا ہے میں نے یہاں پر بلکل بری چاپ 2 ٹیبل سپون آئل 2 سے 3 چمچ میدہ 2 ٹیبل سپون فرل بھر کے پسیوی کالی مرچے 1 ٹی سپون سالٹ حزوزائی کا کریم 3 سے 4 چمچ اور ایک بڑا گلاس میں نے دودھ لیا ہے یہ تقریباً ایک پاؤ دودھ ہے تو چلیے ساوس کو پروپیر کرتے ہیں ایک پین لے لیں اس میں آپ آئل یا مکھن شامل کر دیں اب اس میں بریق پیسا و لسن شامل کر دیں گے اور اسے ہلکا سا فرائی کریں گے وائٹ ساوس بنانے کا طریقہ پہلے بھی میں اپنے چینل پر دے چکی ہوں اور وائٹ ساوس سے ریلیٹڈ دو ریسپیز میں آلموسٹ اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں جس میں سے ایک وائٹ ساوس سپیگیٹی اور وائٹ پیزا ریسپی ہے اور مزید بہت ساری وائٹ ساوس ریسپیز میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں سٹے کونیکٹیڈ وائٹ چینل جی تو لسن کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں میتہ شامل کر دیا ہے میتے کو ہلکا سا لائٹ براؤن کریں گے ہم اور اسے کنٹینیوسلی آپ نے مکس کرتے لینا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بنے اور یہ جل نہ جائے ایک ٹپ میں آپ کو دیتی چلوں دو چمچ اگر آپ میتہ لے رہے ہیں تو تین سے چار چمچ آپ نے اوائل لینا ہے تاکہ وہ اچھے سے فرائی ہو سکے میتہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب اس میں میں سپائسے شامل کر دوں گی پیسی وی کالی مرچیں جگن پاؤدر اور نمک شامل کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں آپ اس میں کٹی وی کالی مرچیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس میں آہستہ آہستہ دودھ شامل کرتے جاؤں گی اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتی رہوں گی اتنے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس کس کنٹری سے میری ریسیبی کو ووچ کر رہے ہیں جی تو دودھ آپ نے اسی طرح اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جانا ہے اور جب تک شامل کرنا ہے جب تک آپ کی سموڈ سی ساوس پرپیر نہ ہو جائے جی تو دیکھیں سموڈ سی ہماری وائٹ ساوس پرپیر ہو چکی ہے اب میں اس میں اس سٹیج پر کریم شامل کر دوں گی تقریباً تین سے چار چمچ میں نے یہاں پر کریم لی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جی تو ساوس ہماری پرپیر ہو چکی ہے اور اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو چیک کروا دوں یہ اس کی ڈیزائر کنسسٹنسی ہے جب آپ اس پونس سے اس سنہ سے فنگر سے لائن لگائیں تو یہ جگہ چھوڑ دیں اور آپ اس میں مکس نہ ہو ساوس ہماری ریڈی ہے اس کو ہم نکال لیں گے یہاں پر میں نے گریل پین کو گرم کر لیا ہے اب ہم چکن سٹیک کو گریل کریں گے اس کے لیے گریل پین پر میں آئل شامل کر دوں گی اور آئل کو بریش کی حلب سے پورے پین پر گریز کر لیں گے پین کو میں نے گرم کر لیا تھا اب ہم چکن فلٹ کو کریں گے گریل اس سارا سے چکن کے فلٹ کو ہم گریل پین پر رکھ دیں گے اس کو میں کور اپ کر کے تقریباً ایک منٹ کے لیے ہائی فلیم پر گریل کروں گے انیشنلی ہم اپنے فلیم کو ہائی رکھیں گے پھر ایک منٹ کے بات فلیم کو اپنے لو ٹو میڈیم کر دینا ہے ایک سائٹ سے یہ کک ہو چکا ہے اب ہم اسے ٹرن کر کے دوسری سائٹ سے کک کریں گے اس کو بھی اسی طرح سے ایک منٹ کے لیے ہم نے ہائی فلیم پر کک کرنا ہے ایک منٹ بعد آپ نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور اس کو تقریباً چاٹ سے پانچ منٹ کے لیے اپنے کک کرنا ہے چکت کو میں نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے بھی گریل کر لیا ہے اب میں ویجیڈیبلز کو شامل کر دوں گے تاکہ تمام جوسس ویجیڈیبلز میں بھی اچھے سے ابزورپ ہو جائے اور ویجیڈیبلز کا ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے ایک منٹ کے لیے میں اس کو ویجیڈیبلز کے ساتھ کک ہونے دیتی ہوں اتنے چلتے ہیں اپنے فرائز کی طرف ہم نے فرائز کو تقریباً 50% دن کر کے پلیٹ میں نکال لیا تھا اب ہم اس کو کرسپی کریں گے اور دن دش آٹ کر لیں گے چلتے ہیں فائنل پریزنٹیشن کی طرف سٹیک کو کریں گے ہم دش آٹ پلیٹ کی ایک سائٹ پہ اس طرح سے میں نے صلاح پتہ رکھا تھا تاکہ پیاری سے ہی ہماری سٹیک کی لکا ہے انشاءاللہ سٹیک کی اور بھی ریسپیز میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ سٹیک ہم نے وائٹ ساوس کے ساتھ پروپیر کیا تھا نیکسٹ میں آپ کو بلیک پیپر ساوس کے ساتھ سٹیک کو بانانا سکھاؤں گے جی تو باقی چیزوں کو سٹیک کے ساتھ کرتے ہیں اسیمبل اس طرح سے ہم ایک سائٹ پہ ویجیٹیبلز کو رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم رکھیں گے فرائز ساوس کو میں نے اگین مایکرو ویف کر لیا تھا اب ہم اسے سٹیک کے اوپر ڈریزل کریں گے میری آج کیے ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں لاز میں پتائیے گا ریسپی اچھے لگی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ